راجستان میں لگاتار کرونا کے پوزیٹیو کیس سامنے آ رہے ہیں موتوں کا آنکڑا بھی بڑھ رہا ہے راجستان میں رہیوار صبح 9 بجے تک کرونا پوزیٹیو مریجوں کے 33 نئی معاملے سامنے آئے اس کے بعد راجستان میں کرونا پوزیٹیو کا کل آنکڑا 3741 ہو گیا ہے ان میں کرونا پوزیٹیو 107 مریجوں کی موت بھی ہو چکی ہے راجستان میں 10 مئی کو صبح 9 بجے تک کرونا ایکٹیو کیس کی سنکیہ 1458 ہو گئی ہے راجستان میں اب تک کرونا کے 2176 مریج ریکور ہو چکے ہیں وہیں راجے میں کل موتوں کا آنکڑا 107 پہنچ گیا ہے راجستان میں 10 مئی کو صبح 9 بجے تک جیپور سے 10 ادیپور سے 9 پالی سے 2 کوٹا سے 9 ازمیر سے 2 اور ڈنگرپور سے ایک نیا کرونا کیس سامنے آیا ہے جیپور میں سنیوار کو 51 نئے پوزیٹیو کیس سامنے آئے ساتھ ہی پردیش میں کرونا مریجوں کی بڑھتی سنکیہ کو دیکھ کر مکہ منتری ایسوگ گیلوت نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے مکہ منتری گیلوت نے راجستان کی سیماوں کو سیل کرنے کے نیردیش دیئے ہیں مکہ منتری آواز پر ہوئی بیٹک میں سی ایم نے ادھکاریوں سے کہا کہ راجستان میں انہے راجیوں سے انہا ادھکریت لوگوں کی آوازائی ترنت پر باو سے روکی جائے پردیش کی انتر راجی سیماوں کو سیل کر کے ریگولیٹ کیا جائے گا وہیں دوسری اور پردیش میں لگاتار بڑھ رہے کرونا کے معاملوں کو دیکھ کر سرکار سکت سے سکت قدم اٹھا رہی ہے یہی کارن ہے کہ چکت سے اے سواستے منتری ڈوکٹر رگو سرما نے راجے میں کرونا ٹیسٹ کو بڑھانے کے آدھے دیئے ہیں ساتھ ہی ڈوکٹر سرما نے بتایا کہ ٹرین کے ذریعے اے پروازی راجستانیوں اور سرمیکوں کو لانے لے جانے کا کاریے بھی شروع کر دیا ہے اس دوران یہ سب سے چنوتی پورن ہوگا کہ ان سے پردیش میں سنکرمن نہ پھیلے اس کے لئے سبھی جلہ کلیکٹرس کو باہر سے آنے والے پرتیک ویکتی کی سکریننگ کرنے اور انہیں ہوم کورنٹائن یا سرکاری کورنٹائن میں سعودہ دیند رکھنے کے نردیش دیئے ہیں